اسلام علیکم بیورز ویلکم ٹو مائے چینل ای نولیج بھائی آسن بیورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بزنس اینٹین بنانے کا طریقہ بتائیں گے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے کاروبار کا اینٹین بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بزنس اینٹین سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بتائیں گے جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہیں اینٹین کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں بزنس کے لئے یہ آپ کے سامنے سٹائپ پہ نمبر ون انڈویجول بزنس نمبر ٹو پارٹنرشپ یعنی دو یا دو سے زیادہ پرسنس جائنٹری جب کوئی بزنس کرتے ہیں تو وہ پارٹنرشپ کہلاتا ہے اور نمبر تھری کمپنی اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ جو یلو ہائی رائیڈڈ ہے انڈویجول بزنس اس کا اینٹین بنانا سکھائیں گے انڈویجول بزنس میں مراد یہ ہے کہ جس طرح میرا نام ہے محمد عاصم اور سپوس میں ارسلان ٹریڈرز کے نام سے بزنس کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے ارسلان اپنے شناختی کارڈ یا اپنے آئیڈی کارڈ کے نیچے ارسلان انٹرپیزز کے نام سے ایک بزنس ریجسٹر کرنا ہے اور اس بزنس کا اینٹین لینا ہے جس کا نام ہوگا ارسلان ٹریڈرز تو یہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بزنس کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے تین حصے ہوں گے سب سے پہلے حصے میں ہم آپ کو ان ڈاکومنٹس کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ اپنے پاس اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل میں سیو کر لیں تاکہ جب آپ انٹین بنانے شروع کریں تو آپ کے پاس تمام وہ ڈاکومنٹس موجود ہوں جو آپ کو سسٹم میں اٹیچ کرنے ہوں گے دوسرے حصے میں ہم آپ کو یوزر نیم اور پاسورٹ جنریٹ کرنا بتائیں گے اور تیسرے حصے میں بزنس پروفائل اور تیسرے حصے کو مکمل کرنے کے بعد آپ کا انٹین پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو ایک انٹین مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو وہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں جو کہ آپ نے ارینج کرنے ہیں اپنے کمپیوٹر میں یا اپنے موبائل میں ان میں سب سے پہلی چیز ہے سیلیکٹ بزنس نیم یعنی بزنس نیم جس طرح میں نے یہ بزنس نیم سیلیکٹ کیا کہ ارسلان انٹرپائزز نمبر دو میں اپنے سی این ای سی سکین کروں گا یعنی محمد آسیم کا سی این ای سی فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ سے نمبر تین میں ایک لیٹر ہیڈ بنواؤں گا مارکٹ سے یا آپ کو مارکٹ سے کسی بھی پرنٹر سے آپ بنوا سکتے ہیں یا اگر آپ کو خود ڈیسائننگ آتی ہے تو آپ اس میں ڈیسائننگ کے اس لیے بنا سکتے ہیں یہ جو لیٹر ہیڈ ہے یہ بزنس نام پہ یعنی میں جس طرح ارسلان ٹریڈرز کے نام پہ بزنس کروں گا تو میں ارسلان ٹریڈرز کے نام پہ بناؤں گا پھر اس کے اوپر میرا لوگو ڈسپلے ہوگا میرا ایڈریس ڈسپلے ہوگا اور میرا فون نمبر اور ہی میرے یہ تمام چیزیں میرے بزنس لیٹر ہیڈ کے اوپر ڈسپلے ہوگی نمبر فور رنٹ ایگریمنٹ یعنی جس جگہ پہ میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں اس جگہ کا ایک رنٹ ایگریمنٹ ہوگا اگر وہ جگہ میری اپنی ہے تو پھر اس کے ملکیتی یعنی آنرشپ ڈاکومنٹ سب سکین کروا لیں گے اس کے بعد جو آپ کا بزنس اڈرس ہے اس کا لاسٹ پیڈ یوٹیلٹی بل لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا میں ایک نادرہ ویریفائیڈ سیم لوں گا اپنے یعنی محمد آسم کے نام پہ اور اس کو کی بائیو میٹرک کرواؤں گا تاکہ وہ نادرہ ویریفائیڈ ہو سکے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ اپنے نام سے بزنس انٹین کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ سیم آپ کے نام پہ ہونی چاہیے اگر یہ سیم آپ کے کسی ریلیٹیو کسی دوست بھائی یا والد کے نام پہ ہوگی تو پھر آپ جو ہے وہ ریجسٹریشن نہیں کروا سکیں گے کیونکہ آپ کے موبائل پہ جو کوڈ آنا ہے وہ نہیں آئے گا نون ویریفکیشن کی وجہ سے اور آپ کا پروسس رکھ جائے گا اور نیکسٹ ہے ای میل یعنی آپ بزنس ای میل اگر انڈویجویل ای میل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر بزنس کے نام پہ ای میل بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اسی ای میل کو اپنے لیٹر ہنڈ بھی منشن کر دیا یہ تمام ڈاکومنٹس جب آپ سکین کر لیں گے تو آپ آئیں گے گوگل میں گوگل میں آنے کے بعد آپ ایف پی آر لکھیں یہ میرے پاس سیکنڈ آپشن ہے آئیرس اس کو کلک کریں گے آپ کے پاس ایف پی آر پہ جو سوفٹوئیر ہے آئیرس کے نام سے یہ اپن ہو جائے گا یہ اپن ہو گیا میں کیونکہ فرس ٹائم ریجسٹریشن کے لیے جب بھی آپ نئی ریجسٹریشن کے لیے اپلائی کریں گے تو یہاں ریجسٹریشن نمبر اور پاسسٹرڈ نہیں ڈالیں گے بلکہ یہاں پہ نیو ریجسٹریشن پہ کلک کریں گے نیو ریجسٹریشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ نیو ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے کمپلیٹ یہاں پہ آپ اپنا آئیڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے میں یہاں پہ اپنا آئیڈی کارڈ نمبر ڈالتا ہوں یہاں پہ اپنا پریفیکس یعنی مسٹر اپنا کمپلیٹ نیم محمد اور یہاں پہ لاسٹ پہ آسن اگر میڈل نیم بھی آپ کا ہو تو آپ یہاں پہ مینچن کر سکتے ہیں لیکن فرسٹ اور لاسٹ نیم مینچن کرنا ضروری ہے اس کے بعد اپنا یہاں پہ سرویس پروائیڈر یعنی جس کمپنی سے آپ نے موبائل سم لی ہے میں نے کہا وہ بھی لنگ سے لی ہے تو میں یہاں پہ وہ بھی لنگ کو کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ جو گیون پیٹرن ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا سیل نمبر جو آپ نے نادرہ ویریفائیڈ سیم حاصل کی تھی اس کا نمبر ڈالیں گے یہاں پہ وہی نمبر آپ دوبارہ انٹر کریں گے یہاں پہ ای میل اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی اٹلیس انفرمیشن ڈالیں گے یہ بھی کمپلسری ہیں سپوس آپ کا آفیس اگر آپ کا آفیس کمرشل پروپرٹی میں ہے یہاں تو آپ کمرشل پروپرٹی سیلیکٹ کریں گے اگر ریزیڈنشل پروپرٹی میں ہے تو ریزیڈنشل اگر انڈسٹیل ہے تو انڈسٹیل میرا جو آفیس ہے وہ کمرشل پروپرٹی کے اندر ہے تو میں یہاں کمرشل اینٹر کروں گا اس کے بعد یہاں پہ لکھ دوں گا کہ یہ کس طرح کا ہے یہ آرکیڈ ہیں تو یہاں پہ آرکیڈ لکھ دیا میجرمنٹ سکیری آرڈز میں ہے تو سکیری آرڈز میں فائیو ہنڈڈ سکیری آرڈز یونٹ میں جو بھی نمبر ہوگا آفیس نمبر سیکس اور یہاں پہ جو بھی پلازا کا نام ہے وہ انٹر آج دے گا یہاں سٹی پہ جب آپ آئیں گے تو یہ سرچ کو کلک کریں گے اس طرح آپ کے سامنے ایک سرچ بار کل جائے گی یہاں پہ آپ اپنا سٹی کا نام لکھیں یہ سٹی کا نام لکھا اور یہ سرچ کو اس سٹی کے اندر جتنے بھی سب ڈیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے آجیں گے اور جس سب ڈیشن میں آپ کا آفیس واقعہ ہے اس کو آپ یہاں سے انٹر کر دیں گے میرا آفیس ہے راک بھنڈی کوڑو ہارڈ ٹاؤن کے اندر آتا ہے تو میں یہاں پہ اس کو کلک کر دوں گا اس کے بعد کپیسٹی کپیسٹی میں آپ کے بس دو آپشن ہیں اگر تو آپ اس جگہ کے آنر ہیں تو آپ آنر کلک کریں گے اور اگر آپ یہاں پہ کرائے پہ ہیں تو آپ بینامی یا ٹیننٹ یا لیسی کلک کریں گے میرا آفیس کیونکہ رنٹڈ ہے تو میں یہاں پہ لیسی اور یہاں پہ آپ کچھ بھی انٹر کر سکتے ہیں ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ یہ لگنی ہے انٹر کرنا مست ہے اس کے بغیر آپ ریجسٹر نہیں کر سکیں گے اور یہ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ اس سامنے یہ جو اوپن ہے کہ آپ کا اس ٹاپ انٹر کریں گے اور اس کو سب میٹ کا پٹن دبا دیں گے کیپ کا میں انٹری کرنے کے بعد آپ کی پاس دو کورج ریسیب ہوں گے ایک آپ کو موبائل پہ ریسیب ہوگا دوسرا ای میل کے اوپر موبائل والا کورڈ یہ اس ای میس کورڈ کے نیچے انٹر کریں گے اور دوسرا جو ای میل پہ کورڈ آیا ہے وہ ای میل کورڈ کے نیچے انٹر کریں گے اور اس کے بعد سب میٹ کا پٹن دبائیں گے اگر دو منٹ کے اندر اندر آپ کو دونوں کورڈ ریسیب نہیں ہوتے تو آپ کورڈ سے جامتے لگے کے لئے蒸 نے کورڈ کی باب تو اگر آپ کو ایک گورڈ آیا ہے بچیک .... اگر آپ کو ایک بچیک Or choses ریسیب نہیں آیا تو پھر آپ اگر میں ای میل والا چورڈ ریسیب نہیں ہو رہا تو اپنی ج جنگ ویمیل کو چیک کریں اور اگر آپ کو ایس ای میس والا چورڈ ریسیب نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے اننون میسیان گنا ihnen مساہنگری mobile ٹچی کریں تو اوکٹ ہے کہ آپ کو یہ کورس رسیب ہو جائیں گے جب یہ کورس رسیب ہوں گے آپ سمیٹ کو انٹر کریں گے سمیٹ کو انٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا میسیج آپ کو اپیر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا جو یوسر نیم اور پاسورڈ ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے اور آپ کے ایمیل میں اور آپ کے موبائل دونوں میں آ چکا ہے ایمیل یا موبائل کو چیک کر کے جو آپ کا یوسر نیم ہے یعنی آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور جو پاسورڈ ہے اور پین ان تینوں چیزوں کو ورڈ کی کسی فائل میں یا نوٹ پیڈ میں سیف کر لیں ان کو سیف کرنے کے بعد اب آپ دوبارہ آئیں گے گوگل میں اور یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے ایف بی آر ایف بی آر ٹائپ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ آن لائن ویریفکیشن پورٹل کو کلک کریں گے آپ کے باس اس طرح کا پورٹل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا آپ ٹیکس پیئر پروفائر انکوائری میں آئیں گے یہاں پہ آپ سین ایسی کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ آپ سین ایسی نمبر دیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو سامنے کوڈ انٹر ہو رہا ہے اس کو کیپٹل اور سمال دونوں کو ذہن میں جہاں کیپٹل ہے وہاں کیپٹل دونوں جہاں سمال ہے وہ سمال لکھتے ہوئے انٹر کریں گے اور ویریفائی کا بٹن جو ہے وہ سبمیٹ کریں گے ویریفائی کا بٹن سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طریقے کی پروفائل ابھی شو ہو رہی ہوگی کیونکہ یہ in complete profile ہے نہ یہاں پہ business name آ رہا ہے نہ business address آ رہا ہے نہ principal activity آ رہی ہے جبکہ جو complete profile ہے اس کا جو format ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے یعنی جس میں business name بھی آ رہا ہوتا ہے آپ کا branch کا address بھی آ رہا ہوتا ہے اور آپ کی principal activity جو ہے وہ یہ بھی آ رہی ہوتی ہے تو اب آپ کا last step start ہوگا جس میں آپ نے business profile جو ہے وہ اپنی create کرنی ہے یہ ہمارا third step ہوگا یہاں google میں آپ fpr لکھیں گے fpr لکھنے کے بعد اب آپ کے پاس یہ iris اس کو click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ iris کا window display ہو جائے گا جو email میں آپ کو user name آیا ہے اس کو یہاں پہ mention کریں گے اور اس کے پاس جو password آیا ہے اس کو یہاں پہ mention کریں گے اور پھر login کا button جو ہے وہ press کر دیں گے تو میں نے login کا button press کیا تو system میں login ہو گیا آپ پاس اس طرح کا profile جو ہے وہ show ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ نے profile update کرنی ہے تو registration میں آئیں گے اور یہ سب سے پہلا forms کے نیچے 181 form of registration file voluntary income tax کریں گے کیونکہ آپ first time apply کر رہے ہیں نظر آپ اس سے کریں گے لیکن میرے پاس جو user ہے وہ میرا user پرانا ہے اس وجہ سے میں مجھے اب یہاں پہ یہ modification کا form enter کرنا پڑے گا second والا لیکن دونوں میں options آرموست ایک یاسے ہوں گے صرف یہ ہے کہ first time آپ کو 181 کا form جو ہے وہ voluntary میں اور دوسری دفع modification میں کرنا پڑے گا تو میں نے یہاں پہ modification میں form کو klik کیا اب آپ کے پاس اس طرح کی window جو ہے appear ہو جائے گی period میں klik کریں گے اس وقت financial year 2023 24 آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ text period 2024 enter کریں گے تو کہتا ہے جی start from first to die to اس کو آپ select کر دیں گے آپ کے پاس اس طرح user appear ہو جائے گا personal information کو آپ نے ذرا بالکل change نہیں کرنا property information اس کو بھی اگر آپ نے change کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کا house address ہے اور first کریں گے میں یہاں پہ آپ اپنا commercial address ڈالنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس میں add details میں جاؤں گا add details میں جا کے آپ یہاں پہ جو ہے وہ اپنی نئی جو office location ہے آپ اس کو enter کر دیں گے سب سے پہلے type پہ select کریں گے یہاں پہ commercial property میں klik کیونک offices عمومن commercial property میں ہوتے ہیں تو یہاں commercial property کو select کریں گے اگر residential میں تو residential اور اس طریقے سے اس کے بعد form form میں اگر آپ plaza ہے arcade ہے جو بھی چیز ہے اس کو آپ اس طرح select کر دیں گے یہاں سے mall mortal office جو بھی چیز ہے اس کو select یا یہ plaza اس کو plaza کو select کر دوں گا اس کے بعد unit number آپ یہاں پہ ڈال دیں گے آپ مرلہ میں کر لیں یا scale yard اس میں کر لیں جس طرح بھی یہاں مرلہ میں کر لیتا ہوں دو مرد office کا number یہاں پہ لکھیں گے جو office آپ کا unit number ہے وہ لکھیں گے پرس کریں 77 a ہے complex جو بھی ہے آپ کی جو street وغیرہ ہے یا road جو ہے وہ یہاں پہ enter کر دیں اور یہاں پہ بھی اسی طرح جو area کے بارے میں detail enter کریں اور یہاں city پہ آئیں گے city میں آپ یہ search bar کو click کریں گے search bar کو click کرنے کے بعد city enter کریں city here out window enter کریں اور یہ search button کو click کر دیں اب یہاں پہ میرے پاس show ہو رہے ہیں میرا office جو ہے رائعہ ڈی ڈی دیں اس میں کوئی پانچ یا دس لکھ سکتے ہیں میں 10 یہاں پہ mention کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ OK دبائیں گے یہ دیکھیں یہ نیچے ایڈریس جو ہے وہ appear ہو گیا اس کے بعد آپ بزنس پہ آؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ بزنس کے اندر already business enter اگر not enter ہو تو آپ detail enter کر دیں اب میں یہاں پہ detail جو ہے new business کے enter کروں گا اگر دوسرا business بھی show کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ business کا نام لکھیں گے فرض کریں میں یہاں پہ لیتا ہوں ABC آپ جو بزنس کا نام ہے وہ acquisition date میں آج کی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یا ایک بھی قبل کی ڈال دیتا ہوں یہاں پہ capacity as business as a honor آپ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ add activity پہ click کریں گے یہاں پہ principal activity کو click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ آئیں گے section کے اوپر یہاں پہ search bar کو click کریں گے اب میری جو ہے وہ medicine related ہے تو میں یہاں پہ medi کو لکھ search bar میں enter کروں گا یہ دیکھیں medicine related آگئی تو آپ نے جو بھی آپ کی related activity ہے آپ نے اس میں enter کر دینا ہے یہاں پہ میں اس کو select کر لیتا ہوں wholesale کو یہ کر کے یہاں پہ start get پانچ جڑائی کی ڈال کے اس کو ok کر دیتا ہوں اس کو ok کر دیا یہاں پہ یہ دیکھیں اب business abc اور یہ سب ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے لازمی یہاں پہ کام کرنا ہے business address کو link کرنا ہے اس abc کو link کرنا ہے address کے ساتھ یہاں link کیا یہ یہاں پہ یہ جو نیچے address آ رہا جو میں نیا address میں اس کو click کروں گا اس کو ok کروں گا تو یہ click ہو جائے گا اس کے بعد link میں کوئی چیز enter نہیں کرنی attachment میں آنا ہے اٹیشمنٹ میں آپ نے سب سے پہلے یہ evidence with 181 form اس کو یہاں پہ action میں آکے add پیچ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ plus کے button پہ آئیں گے اور کوشش کریں یہاں پہ letter head ہے آپ اس کو ہے وہ اس میں letter head کو سرچ کر دیں میں پہ letter head نہیں ہے میں اس کو یہاں پہ enter کر دیتا ہوں یہ یہ پہ appear ہو گیا ok کروں گا تو یہ attach ہوں کے save ہو جائے کر گے میں اس کو save نہیں کر جاتا تو میں اس کو close کر دوں گا اس کے بعد next آپ نے electricity bill attach کر na second کے ساتھ یہاں اسی طرح add attachment کر کے آپ پہ آئیں گے اور جو آپ کے پاس electricity bill میں بتایا تھا کہ آپ نے یہ پاس رکھنا ہے پیڈی ایف میں یا jpg میں تو وہ یہاں پہ اس طرح click کر تو آپ اس کے ساتھ attach کر دیں گے close ثرڈ اس کے بعد آپ کے پاس evidence of tendency یعنی آپ جو rent agreement ہے وہ آپ یہاں پہ attach کریں گے bank account normally stage کے اوپر نہیں ہوتا جب آپ جب تک کر گے جب اب جو activity کر رہے ہیں bank account open کر لئے کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس bank account ہے business name کی اوپر تو آپ submit ہو جائے گا میری پارٹیکولر پھر ٹھیک ہیں میں اس کو بتانے کے لئے کیا ہے میں اس کو save نہیں کر رہا میں اس کو close کر دیتا ہوں تو اس طرح یہ آپ کے پاس submit ہو جائے گا اس کے بعد چیک کرنے کے لئے آپ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے FPR کے اوپر آن لائن ویریفکیشن سرویسیز پہ آئیں گے اس کو کلک کریں گے یہ آپ کے پاس آن لائن سرویسیز اوپن ہو جائیں گے یہاں پہ ٹیکس پروفائل انکوائری میں آپ دوبارہ آئیں گے یہاں پہ اپنا cnic سیلیکٹ کر کے یہاں پہ cnic نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو کو فوری طور پر اپڈیٹ نہ ہو تو آپ ایک گھنٹے کا گیپ یا دو گھنٹے کا گیپ دے کے دوبارہ چیک کریں آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ سبمیٹ کر دی ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بزنس ntn کرنے کا طریقہ بتایا اس کو آپ امید جا کے آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں اور اس پہ کومنٹس بھی کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ